مٹھی بھر جانسار تھے غزوہِ بدر میں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اٹھا کر پہلے تو سربسجود ہو کے دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بارِ الٰہ اگر آج یہ مٹھی بھر تیرے جانسار مٹ گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جنود ایسی فوج اتاری جو ظاہر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن جنگ کا جو پانسہ ہے وہ پلڑ جاتا ہے تو آج ہمارے دعاوں میں وہ اثر کیوں نہیں ہے مجاہ صاحب آج ہمارے دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علیہ رسول الكریم و علیہ و صحابی اجمعین ام آباد فعوض باللہ من سبحان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہر تدری و اسیلی امری بحلال اقتطاب ملسانی اخورو سبحانہ ربکر رب العزتی امائی سکون اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہے ہیں یہ جملہ تو ٹھیک ہے اصل میں یہ کہنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا یہ تو گناہ غالبات ہے گناہ عظیم ہوگا کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا سور بقرہ میں 186 نمبر آیت میں کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم مجھے پکارو میں تمہارے بہت قریب ہوں میں تمہاری سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے تو ماذا اللہ اللہ پہ جھوٹ کا الزام ہوگا کہ وہ جھوٹ ہوگا اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سن کیوں نہیں رہا آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی ان سے یہ کہو کہ میں ان کی سنتا ہوں یہ میری امان ہے مطلب اللہ رب العزت نے شرط لگا دی میری امان ہے اور مجھ پر ایمان رکھے ہیں مطلب خالی زبانی نہیں بلکہ قلبی ایمان رکھے ہیں اب ہم اللہ کی تو مانتے نہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سور بغرہ کی پیچاسی نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو کچھ احکام مانیں اور کچھ نہ مانیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے چہرے مورے بنا لیے پہلی رکعات میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے آزان ہوتے ہی تکبیر اللہ فوتنا ہو جائے بھاگے پھریں گے خوب حجر عمرے کر رہے ہیں اور نمبر دو مال بھی بیچ رہے ہیں سودی لیندین بھی جاری ہے جھوٹ دھوکہ جاری ہے رشوتوں کو حلال کر لیا گیا بجنس کے معاملے میں یہ کہا یہ سنا جاتا ہے بینہ جھوٹ کے کام نہیں چلتا آپ یہ دیکھیں اس دور میں کہ اگر پانچ روپاہ گلاس چوڑ جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کی دھجیے اڑائی جارہی کوئی افسوس نہیں ہوتا جیسے آپ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ بھی تو یہ کہتا ہے میری مانو اس نے مشروط کہا کہ میں تمہاری سنوں گا ایسے تھوڑی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ذہن تو کئی ہوں رہے اور آپ اللہ کے آگے زبان چلا رہے تو کسی بھی قیمت پہ حضور نے فرمایا غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا آپ کی زبان اور آپ کا دل ایک جگہ ہونا چاہیے اور تڑپ اندر ہونی چیز جو آپ نے شروع میں بات کی ہوا یہ تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں قہر پڑا اور بہت زیادہ جب دکت ہوئی لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی لوگوں کو سب اکھٹے ہو کے اور میدان میں اور پھر اللہ سے دعائیں کریں گے اس میدان میں پہنچنے کے بعد خوب دعا نبی کی دعا وقت کے نبی اور ساتھ میں بہت سارے اور بھی بدرگ لوگ تو بہت دیر تک جب بارش جوئی کئی گھنٹے ہو گئے تو انہوں نے قلیم اللہ سے اللہ سے کلام کیا کہ اللہ کیا وجہ ہے ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ تم میری دعا ٹال دیں تو آواز آئی اللہ نے ان سے یہ بات کہی کہ ان سارے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو بے انتہا گناہگار ہے چالیس سال سے اس نے گناہ ہی گناہ کیا کبھی توبہ نہیں کی اور جب تک یہ ان کے بیچ میں ہے کسی بھی قیمت پر بارش نہیں بھیجوں گا انہوں نے یہ اعلان جو کہت ہوں اللہ کا مجمع میں کر دیا تو ان میں ایک آدمی واقعی ایسا تھا پہلے تو اس نے چاروں طرح دیکھا کہ شاید کوئی اور ہو اس میں جو نکل کے چلا جائے لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں تو اس سے یہ لگا کہ میری ویہے سے بارش نہیں ہو رہی مجھے نکل جانا چاہیے اگلے پل اسے یہ دھیان آیا ہے کہ میں اگر نکل گیا ہے تو پورے مجمع میں میری بیزتی ہو جائے گی کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وہ تڑپ جو تھی نا اس ٹائم کہ اللہ بس آج تو مجھے بیزتی سے بچا لے اور میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اس نے وہی کھڑے کھڑے توبہ کی چند سیکنڈ میں بارش برس گئی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا کہ اللہ ایک بھی بندہ نکل گی نہیں گیا اور تو نے بارش برسا دی کہ موسیٰ جس انسان کی وجہ سے بارش رکی بھی تھی اسی کی طفیل میں بارش ہو گئی کیا بات ہے مجھے صاحب موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اللہ اس کا نام کہ جب وہ گناہ گار تھا جب تجھے نام نہیں بتایا تو اب کیسے بتاتے ہیں مجمع کے بیچ میں اسے بیزت کرنے کے لئے بس اس کی طفیل میں بارش ہو گئی یہ کافی ہے موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیچھ آتا ہے مدینہ میں قہد پڑتا ہے بہت شدید قہد پڑتا ہے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں تو شرفائے جو قوم تھے صاحبہ اکرام وہ سب نکلے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ہم نمازر استسقہ پڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش پرسا دے تو ایک موچی بھی تھا وہ موچی بھی گیا مانگنے کا انداز اپنا اپنا الگ ہوتا ہے کچھ لوگ رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹی پھوٹی دعا کرتے ہیں اپنے دل سے لگے اپنے دل کی باتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو مانگنے کا انداز جو دگانہ ہوتا ہے اس موچی نے بھی جو ہے وضو کیا خوب اچھی طرح وضو کیا دو رکعات نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی کمزور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا کہ ربا یہ میرے قوم کے شرفاں ہیں یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں قہد میں مبتلا ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے وسیلے کہ تُو فیل جو ہے دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تُو بارش پرسا دے اس کے ہاتھ باد میں نیچے آتے ہیں بارش پہلے آ جاتی ہے یہی ہے یہی ہے اللہ کا سننا ہے بلکل یہ تو اس واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایک مشابہ واقعہ تھا ایک آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا اور خوب الہا کے ساتھ گریہ اوزاری کے ساتھ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ یعنی دعا تو مانگ رہا تھا تڑپ مفقود تھی دعا کر رہا تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا انداز دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو بہت گریہ اوزاری کے ساتھ اور الہا کے ساتھ اڑ کر تجھ سے مانگ رہا ہے دے دی اسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مانگ تو مجھ سے رہا ہے دل غیر میں اٹکا ہوا ہے یہ ہے اصل بات جو آپ نے کہی ہے اصل میں اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو نصیب سے چاہتے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں مقدر اللہ نے لکھ دیا اور کس ٹائم کس کو کیا ملنا ہے پتا ہے ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ حضرت علیہ السلام نے ہمیں کیا مانگنے کا حکم فرمایا ہے ایک بار حضرت علیہ السلام مسجید نبی سے باہر نکر لیتا تو ایک شخص بیٹھا ہوا دعائے کر رہا تھا کہ اللہ میری رضاق میں اضافہ فرما اللہ میری عمر میں اضافہ فرما حضور روک گیا سن کے تین دفعہ یہ کہا اپنی مزاج اخلاق اے بدبخت اے بدبخت اے بدبخت تو اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی اللہ سے مغفرت مانگ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑایا کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے گئے گئے ہیں ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی ہے اور ڈھنگ بھی چاہیے مانگنے کا اصل بات یہ ہے کہ دل کی طلب جو آپ نے شروع میں کہی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کچھ احکام مانے کچھ نہ مانے وہ آج امت مسلمہ پر فیڈ بیٹھ دیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں تو لے لیتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی حرام مال کی حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیز ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا لینا جب عبادت قبول نہیں ہو رہی حرام لقمہ حرام قمیز کی ویسے تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی دعا تو مغز ہے عبادت کا حدیث پاک ہے تو ہمیں دعاوں سے پہلے اس کی شرطیں پوری کرنی پڑھیں گی جو ہیں جو آپ نے سور بقرہ اس کا جو واقعہ سنایا ہے جنگ بدر کا حضور نے کیا کیا کہ تمام صحابہ ٹوٹے پوٹھے ڈنڈے چند موٹ ٹوٹی بھی تلوارے لگا کے بدر میں پھر تڑ پہ اللہ کے آگے پھر دعائیں کی گھر بھی تو کر سکتے تھے کیا سمجھایا اللہ نے کہ ایک کے ساتھ دعا ہے اگر بینا ایک کے آپ دعا کریں گے تو کسی قیمت پہ اللہ قبول نہیں کرے گا یہ دنیا اضباب سے چاہے تو سب کچھ کرتا ہے مگر یہ دنیا اضباب سے چلائی بھی ہے تو ہمیں پہلے ایک کرنا ہے ہم اگر امرسر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں امرسر کی ہی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا بمبائی گاڑی میں بیٹھ کے امرسر نہیں جا سکتے ہیں ہم اگر اپنے کھیت کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کرتے ہیں نہ تو ہم نے بیج ڈالا نہ ہم نے کھاڑ ڈالی نہ ہم نے پانی دیا اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری فصل اچھی کرتے ہیں کیسے ہو جائے گا آپ پہلے ایک کریں اپنا اس کے بعد پھر دعا کریں ایک کے ساتھ ہے پریندوں کی جو مثال قرآن میں دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اب بھرے پیٹ آتے ہیں مطلب ایک کرتے ہیں یہ نہیں کہا نہ اللہ تو گھونسلوں کو بھی دے سکتا تھا انہیں تو ہمیں حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیچ کر کے گئے ہیں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہی کہ جیسے بھی تمہارے پاس ہتیار ہوں انہیں تیار رکھا کرو اب ہم کیا کرتے ہیں ممبروں سے دعائیں کریں گے بڑی بڑی لمبی دعائیں کہ اللہ دشمنوں کو انہیں نیس طرح بھوت کر دے تیاری کچھ بھی نہیں آپ یہ دیکھیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں کیا ہوگا پہلے تو آپ نے دشمنی تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رکھی ان سے تمام معاملات آپ کے جڑے بنیں اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کیسے سن لیں پھر مجیز صاحب قول اور فعل میں جو تضاد جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے عمل تو کرو اس کے بعد یعنی اپنی جانساری کا ثبوت دینا ہے پہلے ثبوت دو اور اس کے بعد مجھ سے مدد طلب کرو یہ کہنے اور کرنے کا فرق ہے تو آج قول اور فعل میں تضاد ہے عمل تو ہے ہی نہیں باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں جی جی تو پھر کیسے اللہ سنے گا کیسے اس کی مدد آئے گا اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی شرائط پوری کرنی ہے ہمیں ہمارے جو عمل ہے نا وہ ہی ہمیں غافل کرتے ہیں چیزوں سے عمل کو خالص کیسے بنائے مجیز صاحب عمل خالص کیسے ہو اس کے لئے اخلاق آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ کے سرراؤنڈنگ میں جتنے بھی جاننے والے ہیں آپ کے دوست حباب ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ مخلص ہوں اور آپ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صرف نفع کا رکھ میں چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بات کہی کہ میں یہ دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا کہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ ہائی توبہ مچانے لکھتے ہیں جب اللہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے تو آپ خوش رہتے ہیں جہاں کوئی آزمائش آئے آپ نے آئے توبہ مچانے لکھیں آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے پکارتے ہیں جب میں ان کی نعمتیں دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں اب کسی کے بچے نہیں ہیں بارہ سال سے اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نے فیصلہ کر لیا بچے گا بچے ہوتے ہیں فلا آستانہ فلا پیر صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا تو پھر کوئی پوپ کوئی پیر کوئی پندک بیچ میں آتا ہے ڈائریکٹ آپ اللہ سے پکاریں آپ کو جو اللہ دے اس کی شکر گزاری کریں قرآن میں اللہ نے کہا جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں ان میں اضافہ کروں گا بلکل لازمی بات ہے کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے اللہ حسمت اللہ بینیاز ہے اس کی یہ بینیازی بندوں کے لیے کیا ایک پیغام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے انہوں نے کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ دو سال سے بند کر رکھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موت کی آہت اب بہت قریب آگئی ہے بہت زیادہ ان کی حالت جب خراب ہوتی ہے حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور دو اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا وہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے بتا دیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستغریمہ نہ دیتے ہیں اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی اس کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے تو یہ جو مخلوق سے بے نیازی ہے دنیا سے بے رغبتی ہے کیا یہ ہماری اللہ سے ہمارے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ تو اخلاص ہے خالص کی سے کہتے ہیں اگر آپ نے ایک کلو دودھ میں ایک بون پانی ملا دیا تو خالص نہیں رہا اخلاص ہی تو اصل ایمان کی جڑھ ہے کہ آپ خالص ہو کے اللہ وہ پکارے ہیں بیچ میں کسی قسم کا کوئی دلال کسی قسم کا کوئی شرک کسی قسم کی کوئی بدت نہ ہو آپ کا تعلق جب اللہ سے ہے قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ پاک سورہ عراف میں اللہ رب العزت نے پچپن نمبر آیت میں کہا کہ تم مجھے چپکے چپکے گرگڑا کے پکارو خاموشی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتاب میں ایک بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں اور جو اللہ کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانہ پھوسی کرتے ہیں جیسے نماز میں کانہ پھوسی ہوتی ہے اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں جو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارع سے بزادہ قریب ہوں وہ حیبت میں رہتے ہیں ان کی تو زبانی نہیں چلتی ان کا تو دل چلتا ہے آپ یہ دیکھیں قرآن میں اسی میں سورہ عراف کی دو سو پانچ نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ مجھے دلی دل میں آج جی اور خوف کے ساتھ صبح شام پکارو غافل نہ ہونا آگے یہ بات بھی کہی تو غفلت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو دعائیں کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں پانچوں نمازوں کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں اگر آپ چھپا ہو کیمرہ لگا کے ان کے ایکٹ کو دیکھ لیں تو کسی یہ آنکھیں کہی ہوں گی کسی یہ ہاتھ کہی ہوں گی آپ یہ دیکھیں کہ غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا کیسے ہو جائے گا کہ آپ کی زبان چل رہی ہے اور دل آپ کا کہیں ہو اگر آپ زبان سے دعا کر بھی رہے ہیں تو آپ کا دل اور زبان ایک جگہ ہونے چاہیے یہ مومن کی شان ہے مومن کی شان میں یہ بھی ہے کہ اس کا پورا کا پورا وجود یہیں ہونا چاہیے ایک جگہ اگر آپ اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں اور میرا ذہن کہیں ہو رہا ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اللہ چاہتا ہے پورا وجود آپ کی زبان آپ کا ذہن آپ کا دل تینوں چیزیں ایک جگہ ہوں یہ مومن کی شاند ہے ایک واقعہ ہے جو اس بات کی مثال دے سکتا ہے ایک صحابیاں ہیں حضرت خولہ ان کے شوہر نے انہیں زہار کی طلاق ہوتی تھی وہ دے دی کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح تم حرام ہوں اب وہ صحابی یا وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں روتی دھوتی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں میری جوانی ڈھل گئی میرا بڑھاپا آنے کو ہے اور میرے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے میں کہاں جاؤں تو کیا طلاق واقع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ زمانے تک یہ روایت تھی اسے طلاق زہار کہتے تھے طلاق واقع ہو گئی وہ کہنے لگی ہے یا رسول اللہ میرے معاملے میں نظر سانی فرمائیے میں بہت بے بس ہوں بے سہارہ ہوں اب وہ رونے لگیں اللہ تعالی سے فریاد کرنے لگیں اتنے میں رسول اللہ علیہ وسلم پر وہی کسی کیفیت تاری ہوئی خاتون نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتاریے اپنے نبی کی ان کے کلمات دیکھئے مجان صاحب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں کلمات اتاریے فیصلہ اتاریے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں وحی کی کیفیت تاری ہوتی حضرت عائشہ کہتی ہے خولہ وحی آگئی اب وہ اور رونے لگتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف حیصلہ آجائے تو جب وحی نازل ہو جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خولہ طلاق واقع نہیں ہوئی تو وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ مجادلہ کی اولین آیات ہیں اس سے اٹھائیس ماں پارا شروع ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ تعالی نے اس عورت کی فریاد سننی جو تیرے سے فریاد کر رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی ایک عورت کی فریاد پر اس کی تڑپ پر فرشتہ نازل کر دیتا ہے جبریل امین نازل کر دیتا ہے وہی نازل کر دیتا ہے فیصلہ نازل کر دیتا ہے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر اسی انداز سے اللہ کو پکاریں تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا اللہ کو تو بہت پسند ہے دعا جامع ترمیزی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے دعا کو این عبادت بتایا اب مسئلہ یہ ہے جو آج کا موضوع ہے کہ کیوں نہیں اللہ پاک ہماری سن رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دعا عبادت ہے اب ہم اگر مان لو کسی مزار پر جا کے کسی بدھ کے آگے کسی اور بزرگ کے آگے دعا کریں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں کرنی ہے صرف اور صرف اللہ سے اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ملی فلا بزرگ کی وجہ سے مل گئی فلا پیر کی وجہ سے مل گئی اب چکر یہ ہے اللہ تو کہتا ہے کہ پیور اخلاص چیئے مجھے خالص کر کے مجھ سے دعائیں کرو اب اگر ہم بیچ میں ملاوٹ کریں گے تو خالص کہاں رہ گئی دعائیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی دعاوں کو اپنی پکار کو صرف صرف اللہ کے آگے رکھنا ہے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں ہم خود لگائیں یا اللہ ہم سے لے لے چھین لے دیا تو اسی کا تھا پھر کہا ہے کیا ہے توبہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شرطیں پوری نہیں کرتے اسے لسٹ پر کہتے ہیں اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے دے اور اگر اللہ کچھ لے لے اگر آپ کو اللہ کا دیاوائر اندر سے آپ ایکسپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غمنی ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے متعرعیف کراتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی میرا بڑا ہے تو مجھے دے بھی سکتا ہے چھین بھی سکتا ہے بلکہ مچھا صاحب دو کولرز ہیں سالہ آروای اور رونما ان سے باتیں کر لیتے ہیں جی فرمائیے آپ کا پہلا سوال کیا ہے سالہ آروای سالہ آلیکم وآلیکم السلام جی باجی سوال یہ ہے کہ جیسے باویس رجت کے ٹیم ہمارے طرف تو بہت دمدام سے پہلے منایا جاتا تھا ابھی کم ہوتے جا رہا ہے لوگوں کا بولنا ہے کہ عمام زافر ایسے کوئی ان کی نہ وفات ہے ہوئی ہے نہ ان کی پیداش ہوئی بھی ہے تو وہ ٹیم کنڈے کی کنڈے جو کھیر پوری بنا کے کھلایا کرتے ہیں تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تو یہ آخیقت کیا ہے سچا ہے یہ جاننا چاہتا ہے ٹھیک ہے رہنوما اب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی بہن جی میرے باری اس کے لیور میں بہت درد ہو رہا ہے جب وہ ہاتھ اپر اٹھا دے نا تو اس کے بہت درد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے سے بتایا جیے ہاتھ درد ہو رہا ہے ان کے ہاتھوں میں درد بتایا آپ نے جی نہیں لیور میں درد ہو رہا ہے لیور میں درد ہے ٹھیک ہے رہنوما تھوڑا سا انتظار ایک نگار اور شمیم شمیم تھوڑا سا انتظار نگار صاحبہ سوال بتائیے ہلو جی بہن فرمائیے ہلو جی آپ کو ہم سن رہے ہیں اپنا سوال بتائیے جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نگار آپ کی آواز پہنچ رہی ہے سوال بتائیے جی 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 مجھا جاپٹر مجھا صاحب نے ہم کو سوال بتائیے تھا اس کو کھانے سے ہم کو آرام سے بہت میلا مگر ہم کندھے اور کونی تک بہت درد ہو رہی اس کی کوئی دبا بتا دیتی ہے ٹھیک ہے نگار صاحبہ تھوڑا سا انتظار شمیم آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے شمیم ہمیں سن پا رہی ہیں ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا کندھے اور کونی میں بہت درد ہے جو آپ نے چیزیں بتائی تھی اس کے استعمال سہی میں وہ تو لیتی رہے ہیں اسی طرح سے لیکن ساتھ میں ہلدی کا دودھ پینا شروع کر دیں رات میں اور ایک چمچ شہد پیا کریں گرم پانی میں اور کوئی ورجش سیکھ لیں کئی بار سروائیکل کی وجہ سے درد ہوتے ہیں کسی ڈاکٹر سے گردن کی ورجش سیکھ لیں وہ کیا کریں انشاءاللہ درد ٹھیک رہیں یا سلام یا اللہ چلتے پڑھتے پڑھتی رہیں درد کیلئے لیور میں تکلیف ہے ہاں انہیں چیئے کہ کم سے کم تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں ان کے والد اور کست شری کوٹ بٹی جو کہلاتی ہے میزی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں آدھا چمچ کھانے کے بعد تین نوٹائیم لسوڑے پسوا کے رکھ لیں ایک لسوڑے آتے ہیں بیچ چائی بھونگے انہیں سکھے سے ہوتے ہیں گھر پہ لاکے انہیں پیس لیں اور ایک چمچ کھانے کے بعد دونوں راہیم دے کم سے کم پندرہ دن اور تین انہوں کا صبح دوپہ شام یہ شرک جو ہے نا شرک کسے کہتے ہیں جی ٹھیک بہت اچھا سوال ہے تھوڑا سا انتظار زبیر بھائی نغمہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے اللہ بھائی السلام مالیکم السلام میرا سوال یہ ہے میرے نا شہرے پر دھوڑی کی نیچے اور مطلعہ ہوتوں کے اوپر انتہائے والے لمبے لمبے سے کالے 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 سے ان کا علاج بتا چکے ٹھیک ہے غور سے سنیے جی کہاں یہ تھوڑی پر اور ہوتوں کے اوپر کالے کالے نشان نہیں بال ہیں بال ہیں اچھا ان کے اس کے لیے انہیں چیئے کہ ایک تو چوتھائی چمچ تو توٹ پیسٹ جو برش کرتے ہیں سفید رنگ کا کوئی سب ہی ہو کالگیٹ وغیرہ جو آتے ہیں اور اس میں چھٹکی بھر نمک ملا لیں اور ایک چمچ چینی ملا لیں پیس کے اور ان کا پیسٹ بنائے اوپر سے نیمون ہی چوڑ دیں آدھا چمچ اور ہفتے میں ایک دن کوئی دن تیہ کر لیں سنڈے وغیرہ کا وہ لگائیں ارادے ایک گھنٹے کے بعد اتار دیں مہینے میں چار بار کریں انشاءاللہ اللہ بالکل چیرہ صاف ہو جائے گا اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی تصویر پڑھیں تین سو بار اِنَّا رَبِّ عَلَا قُلِّ شَائِن قَدِيرٌ سو بار چیرہ صاف ہو جائے گا شرک کسے کہتے ہیں مجھا صاحب شرک کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ شریک کرنا اب آپ یہ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شادی شدہ عورت ہو وہ اپنے ہزبینٹ سے یہ کہیں کہ آپ میرے ہزبینٹ ہو اور مجھے آپ سے محبت ہے مگر مجھے تھوڑی بہت محبت پڑھوشی سے بھی ہے یہ اس کی محبت میں شرک ہوا تو اسے کتنا غصہ آتا ہے ہزبینٹ کو اسی طرح اللہ رب العزت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں اس کے بعد کسی اور سے مانگیں یا اس کے ساتھ شریک کریں اللہ رب العزت کا یہ اصل میں شرک ہے اور اس کا یہ بہت بڑا گناہ ہے اصل میں ایمان کی زد ہے شرک جو ہے تو اس لیے اس سے بچنا تمام انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ اس کے معاملے میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں قرآن میں کہا اللہ نے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں تمام گناہ لیکن شرک معاف نہیں کروں گا خدیجہ صاحبہ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا اسلام علیکم مجھے پوچھنا ہے جیسا کیا بھی مولانا صاحب نے بتایا کہ ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے کسی پیر کسی آستانی کو بیچ میں نہیں لانا ہے تاکہ معاملہ خالص رہے اب میرے یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت میں یہ آتا ہے کہ اے نبی اگر انسان گناہ کر کر کے اپنے اوپر ضرم کر بیٹھے تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ بھی ان کے لئے استغفار کر دیں تو یہ بیچ میں لانا یعنی کہ ہمارا معاملہ ان سے ایک طریقے سے رابطہ پیدا کرنے کے لئے تو اس چیز کو مولانا صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کا بیان چاہیے جی اس سوال میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ میں بتاتا ہوں یہ سوال دیا کیا کہا قرآن نے یہ کہا کہ اے نبی یہ آپ کی بارگاہ میں آئے یہ آپ سے کہیں کہ آپ استغفار کر دیں ان کے لئے معافی چاہ لیں کیونکہ اللہ کے قریب تھے وہ جیسے ہم عام بزرگوں سے آج کل کہتے ہیں کہ ہم آج دعا کر دیں اسی طرح حضور کی بارگاہ میں حضور سے دعا کرنے تھوڑی آئے تھے اگر حضور کہتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو ہم دعا کرتے ہیں آج بھی لوگ وہاں درود و سلام پیش کرتے ہیں یا بزرگوں کی قبروں پہ جا کے ان کے لئے مقفرت کی دعا کرتے ہیں جو لوگ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے کہتے ہیں کہ اے صابر ہمیں یہ دے دے اے فلا بزرگ ہمیں یہ دے دے وہ گناہ ہیں وہ جو قرآن کی آیت ہے بلکل صحیح ہے کہ اے نبی آپ کی بارگاہ میں آکے کہیں کہ اللہ سے مقفرت دلا دیئے تو وہ تو نبی دعا کریں گے نا اللہ سے کوئی نبی سے دعا تھوڑی کہہ رہے ہو تو بالکل کیلئے آیا تھا الحمدللہ اور یہ بالکل مطلب ایمان کا حصہ ہے بلکہ وہ آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم لوگ آتے تھے اور دعا کے لئے کہتے تھے وہی سلسلہ آج حضور کے غلاموں میں جو لوگ بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سے دعا کے لئے کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں نشانت فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے نشانت ہمیں سن پا رہے ہیں ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا سنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی میرے دو سوالیں خلیب میرے دو سوالیں یہ لگے گا پہنے سوال یہ ہے کہ ہمارے چہرے بہتر سین ہو رہا ہے جس میں کہ ہماراں بہتر دب جائے بہتر کانا سے لگتا ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے سوال میں ایک نشان سفید سے وہ جاتا ہی نہیں ہے کیا ہے سفید نشان ہے یہ کہاں پر ہے جی میرے سوال ہے کہ ایک ہی چہرے پہ پہنے تو تل ہے جسے کے دن دب جائے ہو زیادہ جی جی دوسرا سوال جو بھائی سے متعلق ہے بھائی کے کہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے ماتھے پہ نے نشان ہے سفید سا ہاں ٹھیک ہے وہ جاتا نہیں ہے جی سفید دا جی سفید دا جی 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 تلو کے لیے تو یہ چیز یہ بچی کو کہ سیب کا سرکہ لے لیں اور اس میں روی بھیگو بھیگو کیونکہ وہ اپنے چہرے پہ لگائے تھوڑی سی میرچے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں سیب کے سرکے میں اور کستے شیری جو کھوٹ مٹی کلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور باقی ٹائم میں کبھی کچھا دودھ لگا لیا کریں چہرے پہ صبح کے ٹائم کم سے کم سو بار چہرہ صاف ہو جائے گا کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت ہو اب رہ گیا سفید داک کا مسئلہ اس کے لیے ان کے بھائی کو یہ چیئے کہ ادرک اور لسن کا رس نکال کے انہیں ملالیں اور وہ اس نشان پہ لگا کے دھوپ میں بیٹھیں ایک باؤچی کے بی جاتے ہیں دیسی دوائی والوں گیاں مل جائیں ہیں انہیں صاف کر کے کوٹ کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں رات کو ایک گلاس تانبے کے برطن میں پانی رکھ دیں دھکے اور صبح کو اس رات کے رکھے میں پانی سے وہ ایک چمچ بیج وہ باؤچی کے بیج وہ کھالیا کریں انشاءاللہ صفید داک ختم ہو جائیں گے اور انہ ربی علاق اللہ شہین حفیظ سو بار اور لاحول ولاقوت اللہ بللہ سو بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں نصیم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے نصیم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں سلام علیکم ماللہ صاحب کو بھی نمات سلام ماللہ صاحب ہمارے جی بہن ایک مہینے سے وہ خار ہیں اور اتنی ہم دوا کر رہے ہیں لیکن کوئی سائدہ نہیں ماللہ صاحب ہمیں کوئی دوا بتا دیدئے ٹھیک تھوڑا سا انتظار شہنہ صاحبہ سے بھی بات کر لیں جی بتائیے بہن آپ کو سوال کیا ہے جی سلام علیکم علیکم سلام جی میرے اگر میرے دو سوالیں پلیز میرے دون دو سوال آپ سن لیجے ضرور جی پہلا سوال بتائیے جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی ابھی کچھ ٹائم تہلے کمپیٹر پلاسز جوائن کی ہیں ہاں تو میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو سیٹر ہے وہ تھوڑے سے سپیکرس لے کئی وار وہ جو بھی سمجھاتے ہیں مجھے کئی وار سمجھنی آتا ہے دمار کے اوپر سے گایا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کئی وار وہ مجھے کمپیٹر کے کچھ بھی کرنے کے لیے بول جائیں کہ یہ کوئیشن کر کے دکھا تو مجھے یہی سمجھنی آتا ہے کہ سر نے بولا کیا ہے مجھے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یاد ہی نہیں رہتا مجھے مجھے چھوڑے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے وہ ہندو ہے اور یہ ہے کہ وہ یہاں جائپور میں آ کے جواب کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پاپا اسے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ شادی کرو لیکن شادی کے لئے اس کی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ انہوں نے جہاں میری فرینڈ کے لئے وشتہ جونا ہے وہ لڑکا گورنمنٹ جوب میں ہے اور وہاں پہ یہ رول ہے کہ اگر لڑکا گورنمنٹ جوب میں ہو تو شادی کے لئے لڑکی کو جوب نہیں کرنے دیتا ٹھیک ہے مسئلہ آپ نے سن لیا ہے پہلے ہم ان کی دوست کا مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں ہاں ہاں انہیں یہ چیئے کہ انہیں اپنی والد کی بات ماننی چیئے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جس والد کے پسینے سے وہ یہاں تک ایڈوکیشن لے کے پہنچی ہے ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کی بات ماننا ان کے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے جب تک ان کی شادی نہ ہو اور یہ اور بھی بڑی بات ہے کہ ان کے جو ہونے والے ہزبینڈ ہیں وہ گورنمنٹ جوب میں ہیں اور یہ ہاؤس پائیب بنیں گی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے انسان بنانے کی کوشش کریں گی کیونکہ اگر یہ باہر جوب کریں گی تو یہ ٹائم پورا نہیں دے پائیں گی اور اسی ویے سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ بے انتہار ڈپریشن کا شکار ہے انشاءاللہ کل اسی موضوع میں بات کریں گے بچے ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں بلکل اور جب اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے ماشاءاللہ اتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے تو انہیں چاہیے بالکل ہاؤس پائی بننا کی ہیں والدین بے خوش اور اپنے مقدر کو حوالے کرتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس کے لئے انہیں چیئے کہ پانچ منقع پانچ بدان تین کالی میرہ چھوز چبایا کریں رات میں ایک تالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سانف دم کر کے رکھ لیں اسے دن میں دو تین بار وہ آدھا چمچ سانف کھائیں جب بھی اپنی کمپیوٹر کلاس کے لئے جائیں دو نفل پڑھ کے جائیں اللہ سے دعا کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے کمپیوٹر کھولا کریں جب سر کوئی سوال کرنے کے لئے کہیں انہیں یاد نہ آ رہا ہو تو فوراں درود شریف پڑھ دیں ایک باہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم کچھ بھول جاؤ تو میرے پر درود پڑھو یاد آ جائے گا یا تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گارنٹی ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کے یاد آئے گا نینانے پرسنٹ بھی ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ شب نور ان کا سوال لے لیتے ہیں جی بتائیں بہن سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توجی بہن مجھے کئی دنوں سے دو سوال ہے میرے کئی دنوں سے مجھے الٹیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چون کھانا مطلب جائے کے دیکھیں مجھے الٹیا ہو جاتے ہیں اور میری بہن ہے چودہ سال کی تو اس کو پیلیا ہو گیا میں مجھے جانا چاہتے ہیں دوائی بھی کھلا رہی ہیں جانی جانا پیلیا کہا آپ نے مجھے ہو گیا چاہتے ہیں حاجرہ صاحب آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے مجھے بہن ضرور جی بتائیں پہلا سوال بتائیں حاجرہ جلدی بتائیں کفرار کولرہ جو فون لان پر موجود ہیں مجھے بات بھی لے سکیں حضرت بلند آواز سے آپ کی بات نہیں پہنچ رہی ہم تک اچھی آواز میں بات کیجئے بات بھی میرے جسے بہت حالت بہت خراب ہیں اسے میرے شعور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ہی تو کوئی بات سمیتے بھی نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا سوال ہے دوسرا سوال کیا ہے اور میرے میرے مابات پڑھتے مصباب کر لینے یہ تو مصبوب ہے آج جب سال سوال میرے مابات پڑھتے ہیں میں بات 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 ٹھیک ہے جی ہیزرہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے بہن آپ کے آنسوں نے بہت کچھ کہہ دیا جو نہیں کہہ سکتی تھی وہ بھی کہہ دیا مجھا صاحب کیا کیا جائے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو انہوں نے نمازوں کے لیے نہ ٹوکیں دوسری بات یہ ہے کہ نہ گھر والوں کے پاس جانے کی ضد کریں نہ بات کرنے کی ضد کریں ان سے تو بند کر دیں اس طرح کے مطالبے اللہ سے کہنا شروع کر دیں دو نفل پڑھتے کہ اللہ آپ نے ان کے نکاح میں مجھے دیا ہے مجھے ان کے مطلبہ کر دیجئے انہیں میرے مطلبہ کر دیجئے پتہ نہیں کیا پرابلم انہیں ہوئی ہو ان کے گھر والوں کی طرف سے یا ان کی وجہ سے جس سے وہ آدمی چڑھ گیا ہو جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو اکیس بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے پر دم کریں اکیس بار سورہ اخلاص قلو اللہ وحد والی صورت تین تین بار درود آ کے پیچھے پڑھ کے پائنٹیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں اور یا ولی ایک ہزار بار جمعیرات کی رات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ان کے لیے انشاءاللہ چار یا پانچ دن میں تبدیلی آ جائے گی اب رہا ماباپ سے ملنے دینے یا بات کرنے کا مسئلہ اس کے لیے ایک عشاء بعد ایک عمل کریں کہ عشاء کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھیں صلات الحجات کے دونوں رکعات میں الحمد و شریف کے بعد سورہ ممتہنہ ہے قرآن میں اٹھائیسے سپارے میں اس کی سات نمبر آیت پڑھیں یہ آیت ہے ساتوی آیت اسے سات سات بار دونوں رکعات پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا کریں اللہ سے سبتر بار کہ اللہ جیسے آپ نے دعوت اللہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیا میرے گھر والوں کے لیے نرم کر دیا ایک ہفتے کا عمل ہے پاک دنوں میں ہوگا انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے شوہر اجازت بھی دے دیں گے اور ملوا بھی لائیں تسلیم فرمائے آپ کو سوال کیا ہے والی برسلام جی بہن اللہ بات آپ کو دونوں جہاں کے خوشیں نصیب کریں بہت بہت کوشش کے بعد فون لگا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور مجا صاحب سے تو بات کری وادہ اور بھی اچھا لگتا ہے آپ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہے بہت سارے سوالات اور جوابات آپ خود جان لیتی ہیں لوگوں کے اور اتنا بڑا کارے خیر کر رہے اللہ اس کا بہتا عجر و سرہ سواب دونوں جہاں کے نعمتوں سے آپ لوگوں کو نوازیں لمبی عمر کریں لمبی زندگی عطا کریں ہمارا یہ کہنا تھا کہ مجاز صاحب نے جو کوٹ موٹی کا نزخہ بتایا ماشاءاللہ سے اس سے بہت پرخ پڑھ رہا ہے مگر مجھے تھرائیڈ بھی ہے اور بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وزن بہت زیادہ ہے تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ تھرائیڈ میں اگر وزن کم کرنے کی کوئی بولیڈ جاوات یہ تو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں اور کون کی کمی بھی ڈاکٹر لوگ بہت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون کی نالیوں میں کریسٹرول جمع ہوگیا اب کریسٹرول کم کرنے کے لیے یہ گھرے لو نسکر میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ میری حیشت دوا لینے جیسی پیسوں سے زیادہ بڑی دوایں لینے جیسی نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جیسا اپنے دعا کرنے کے لیے اپن دعا مانگے اللہ سے تو یہ حکم ہے کہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو تو میرا جل میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر نیکیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو نیکیاں آخرت میں اپنی کیا باقی رہی گی کہ نہیں رہی گیا اگر یہیں اپنے اس کا جر مانگ لیں گے بہت اچھا سوال بلکہ آپ کے تینوں سوال ہی انشاءاللہ ہم ضرور لیتے ہیں فوری طور پر لیکن پہلے نازیہ کا سوال لے لیں جی بہن بتائیے اسلام علیکم آپ علیکم السلام جی بہن آپ میری امی ہیں امی بھی پیسر ساپ تیز ہے تو ان کی مطلبوں جو جب چلتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت پور لے لگتی ہیں اور کمر سے لے کے پیروں تک بہت درد رہتا ہے وزن جال زبی جی وزن کتنا ہے آپ کی والدہ کا آپ پہ وزن کبھی کروایا ہے نہیں لیکن مطلب میڈیم ہے نہ زیادہ دوگلی ہے نہ زیادہ موٹی ہیں دل کی جانچ ہوئی ہے آپ نے کوئی ایسی جی وغیرہ کروایا ہے ہارٹ کا کوئی ٹیسٹ ہارٹ کا کوئی ٹیسٹ ہے کوئی بلوکیج وغیرہ تو نہیں ہے کولیسٹرل تو بڑھا ہوا نہیں ہے نہیں یہ کچھ نہیں ہے دعویٰ خال ہوتی ہے وستغاران رہتا ہے پھر دعویٰ چھوڑ دیتی آپ ایک اور ہمارا سوال ہے آپ بتائی آپ مولانا صاحب نے بتایا تھا کیکر کی چھال ہمیں یہ جانا ہے کیکر کی چھال اور بابون کی چھال ایک ہی ہوتی آپ یہاں کہیں بھی کیکر کی چھال نہیں ملی تفاق ہے ہمارے ہاتھ جگہ جگہ ملتی ہے کسی اور شہر میں کہیں کی رشتے دار ہوں وہاں فون کر کے ان سے مغانے کی کوئش کریں کیکر کی چھال بابون کی چھال بلکل الگ الگ چیزیں ہیں کیکر کی چھال کو فٹکری کی ساتھ میں نے کلی کرنے کے لیے بتایا ہوا دانتوں کے لیے اب ان کی مدر کی سانس کا مسئلہ ہے انہیں ایک چمچ جیتون کا تیل پلائیں صبح شام اور کورٹ مٹی میندی پتر کلونجی پیسوا کے رکھ لیں اور آزہ چمچ کھانے با تینوں ٹائم دیں اور تھوڑا سا ادھرک کھا کے دو تین کاش شہر چاٹ لیا گریں سانس بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر یا وہاں پڑھیں اور چلتے پھرتے یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں سانس کا مسئلہ ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ شب نور کے دو سوال ہیں پہلے تو انہیں خود قیہ ہو رہی ہیں الٹیاں ہو رہی ہیں کھانے کو دیکھتے ہی قیہ کیسے ہی انہیں چیئے کہ یہ تین سو بار لا حول ولا قوت اللہ بللہ پڑھیں انہ ربی اللہ گل شہین حفیظ سو بار پڑھیں تین لونگ پیس کے نوائے پانی میں ملا کے وہ پی لیا کریں الٹی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور لسوڑے جو میں نے بتایا تھے شروع میں لسوڑے پیسوا کے رکھ لیں دیسی دوائے والوں کے ہاں مل جائیں گے گھر میں پیس لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور پندرہ پتی پودینے کی ایک گلاس پانی میں خوب اچھے طرح اوبال کے وہ پانی پیا کریں انشاءاللہ تین چار دن میں الٹی الٹی سب بند ہو جائی بہن کو یرقان ہے یرقان کیلئے انہیں پندرہ پودینے کی پتی کے ساتھ پانچ چھوٹی لیچی ڈال کے خوب اچھی طرح پکا کے گلاس پانی میں اچھان کے نوائے پانی پلا دیں اور لسوڑے اسی طرح سے جس طرح میں نے بتایا پیس کے دن میں تین بار دیں اور ایک پھٹکری کھلا لیں طبعہ پہ ڈال کے جب وہ کھل جائے تو اسے پیس لیں اور ایک چھوٹکی پھٹکری پیسی ہوئی وہ کھلی ہوئی پیسی ہوئی وہ دہی میں ملا کے تازی دہی ہو میٹھی اس میں ملا کے دو تین چمچ دہی میں وہ چاٹ لیں لگ بگ دس دن تک ہمیشہ کیلئے یہ ارقان ختم ہو جائے گا یا رحمان یا رحم یا اللہ تین سو بار آیت کریمہ سو بار لہول ولہ قوت اللہ باللہ دود گھی مسالے گوشت بلکل بند ہے سادہ کھانا کھانا ہے تسلیم صاحبہ کے تین سوال ہے تھائرڈ بڑھا ہوا ہے بی پی بھی بہت زیادہ ہے کولیسٹرول بھی زیادہ ہے خون کی کمی ہے ان کو یہ چیئے کہ ایک تو بی پی کے لیے دو چھوٹی لیچی صبح شام کھائیں اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں پھیرا کریں فرش پہ ہم موسم چینج ہو گیا اور خون کی کمی کے لیے ایک سیب کے چار پیس کر کے ایک گلاس پانی میں کوکر میں دو سیٹی دیں اور دو سیٹی آنے کے بعد اسے چھان لیں سیب بچوں کھلا دیں اور پانی خود پی لیں پندرہ دن تک ہومو گلومین بلکل انشاءاللہ نورمل ہو جائے گا اور ایک رہا کلیسٹرول کا مسئلہ ارجون کی چھال ایک چیز آتی ہے اسے پیسوالیں بزار سے مگا کے اور ایک چمچ ارجون کی چھال یا آدھا چمچ سبح شام لے لیں ایک چمچ ایک بار میں لیں انشاءاللہ کلیسٹرول بلکل نورمل آ جائے گا اب جس سے انہوں نے کہا یہ وزن بھی بہت زیادہ اسے کم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹ کے استعمال کرتی ہیں کچھ آپ کا مشورہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ گرین ٹی ایک آتی ہے وہ اگر پی لیں یا کیونکہ زیرہ یہ پی نہیں سکتی بلٹ پیشن ہائی رہتا ہے اس میں انہیں یہ چیزے کہ تیز گرم پانی پیا کریں کھولتا ہو پانی تین بار دن میں کم سے کم اور تھائی رائیڈ کا بھی انہوں نے بتایا تھا تھائی رائیڈ کے لیے پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کٹ کے دونوں ہاتھوں سے گلے پر اگڑا کریں انشاءاللہ ٹیبلیٹ لیتی رہیں صبح کو جو نیہار موگی ہے تھائی رائیڈ کی آخری سوال اور بہت اہم سوال ہم اکثر کہتے ہیں یا اللہ تجھے میری فلا نیکی اگر پسند ہے تو یہ میرے دعا قبول کر لے میرا یہ کام ہو جائے یا آفت سے بچ جاؤں یا مسئیبت سے بچ جاؤں تو اس نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرنا کیا وہ نیکی اسی دنیا میں جو اس کا ہم نے عجر لے لیا یا آخرت کے لیے بھی کچھ صلح باقی رہتا ہے دیکھیں جی ہم اللہ کو اصل میں اس کا آہاتہ نہیں کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اپنے جیسے کوئی معاملہ اللہ بہت بڑے ہیں ان سے ان کی شان کی حساب سے مانگا کریں ان نیکیوں کا واسطہ دے کے یہاں دعا کرنا بھی ثابت ہے حضور نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک چٹان کے پیچھے کچھ لوگ پھر دیا تھے وہ بہت لمبا واقعہ تو وہاں انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا تھا اللہ نے انہیں نکال دیا تھا تو نیکیوں کا واسطہ دے اللہ کو یہاں جس سے کہ آگے بھی نیک بنے رہے ہیں انشاءاللہ ان نیکیوں کا عجر آخرت میں لازم ملے گا بلکہ پہاڑوں کی برابر ملے گا مطمئن رہے ہیں اور واسطہ دے دے کہ دعا کیا کرنا اپنی نیکیوں کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اللہ آپ کو اسی طرح نیک رکھے اور تمام تر آپ کی پریشانی دور کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مجاز صاحب سٹوڈوں میں تشریف آبری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے اب جیسے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارا کل کا موضوع ہے کہ آج کل کے بچے ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ بھرپور رہنمائی مجاز صاحب کے ذریعے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوں تو آج سے تیاری کر لیں تو یہاں پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں آپ سب کی طرف سے بھی مجاز صاحب کا بہت بہت شکریہ تو کل تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ